کریدار نہیں ہونا چاہیے اللہ ہر کسی کو اپنا گھر آتی ہے کتنی راتیں آپ نے سڑک پہ گزاری ہیں کتنی راتیں آپ نے گلی میں گزاری ہیں جو گینگ ہے پورا جو کریداروں کو خالی کروانے کا بھی میں آج بے گھر ہوئی ہوں تین دن میں گاڑی میں سوئی ہوں میں بے گھر ہوں میرا سمان کہیں پڑھا ہے میں اور میرے بچے کبھی کہاں ایزے میں مان کبھی کہاں ایزے میں مان جاتے ہیں ون پائی والے کال اٹھاتے تھے تو کیا کہتے تھے دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں سلام علیکم دیجٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آکیم ازبان عریج فاطمہ ناظرین کرام یہ خوبصورت آواز آپ نے سنی یہ آواز ہے رزوانہ خان کی رزوانہ خان قومی ایوارڈ یافتہ گلوکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان سے منسلک نیوز ریڈر بھی رہی ہیں ماضی میں شاندار ایونٹس ہوسٹ کرتی رہی ہیں اور ڈھیروں داد بھی وصول کرتی رہی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ خوبصورت آواز آج بہت دکھ اور درد کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے رزوانہ خان جس صورتحال میں زندگی بسر کر رہی ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سب جان لیتے ہیں رزوانہ خان سے انہی کی زبانی اسلام علیکم رزوانہ رزوانہ کیسے ہیں مجھے بتائیں کیا ہوا پولیس آپ کے گھر میں زبردستی داخل ہوئی گھر میں توڑ پھوڑ کی کیا ہوا سب جو قصہ ہے وہ شروع سے بتائیں تیس گیارہ کو کی رات کا یہ وقوع ہے اور میں عرصے سے یہاں تھانہ پارہ کی چندی کلومیٹر کے فاصلے پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ میں رہتی ہوں اپنے دو ماسوم بچوں کے ساتھ علی خان اور عمر خان جو اس وقت ساتھ ہوں راتویں گلاس کے سٹوڈنٹس ہیں اور تھانہ پارہ کی پولیس ریاست آئیو نے مل کے ایسے چو کے ساتھ یہ ملی بھگت سے میرے ملزمان ایک نہیں جس میں آٹھ لڑکے اور چار خواتین تھی انہوں نے یہ مل کے یہ سارا انسٹوڈنٹ وقوع بنایا صرف اس لیے کہ پانچ لاکھ روپے کی کیونکہ یہ سرکاری گھر تھا وہ پانچ لاکھ کم ہے اس لیے آپ کو بتاتی چلی کیونکہ یہاں جی سکس میں جی سیون میں جتنے بھی سرکاری گھر ہیں وہ اگلے بندے کو الارٹی کو الارٹ کرنے کے لیے یہ ان کی ڈیل ہوتی ہے میوچل ڈیل ہوتی ہے جس میں آپ پانچ لاکھ دس لاکھ آپ دے کے تو قبضہ دے سکتے ہیں یہ ایکس ڈرائیور زفر اقبال منسٹری آف ایڈوکیشن کا ریٹائیڈ ڈرائیور تھا جو اس وقت پینشن بھی لے چکا ہے اور اس نے مجھے پر منت پہ دیا تھا جو پندرہ ہزار پہ میں پے کرتی تھی اور قبضہ میرے پاس ہی تھا لیکن جب اس کو پتا چلا کہ ریزوانہ خان گورنمنٹ ایمپلائی ریگولر ایمپلائی ریڈیو پاکستان کی ہے تو میں نے لیگل رول کو فالو کرتے ہوئے منسٹری آف ہاؤسنگ اور سٹیٹ آفیس سے میں نے اور میں نے کورٹ سے اس لیے کا تاکہ اس طرح کی کوئی بھی لڑائی جگڑا ہمارا نہ ہو تب میں نے اس وے کو یوز کیا تاکہ کوئی بھی اس طرح کا حادثہ لڑائی یا مار پیٹ نہ ہو لیکن انہوں نے میرے لیگل رول کو یوز کرتے ہوئے اور پانچ لاکھ کیش میرے پاس نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ پر منت پندرہ ہزار پہ بھی چلا جائے گا اور جو کیش میچل پانچ لاکھ کی ڈیمانڈ ہے جو ہر قبضے کو لوٹی کو لوٹمنٹ کرانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ بھی میرے پاس چکے نہ تھا آرٹسٹ اتنا یا میڈیا پرسن اتنا نہیں کماتا وہ ہماری ہوائی روزی ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کی قسمت ایسی تھی کہ اسلامباد کے اندر رہنا میں سمجھتی ہوں کہ قرائدار ہونا کوئی اب میں یہ فیل کرتی ہوں ایک سلیبرٹی ہونے کے ناتے اور ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناتے میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ قرائدار ہونا اب تک اس بہت بڑی انسلٹ آئی قرائدار نہیں ہونا چاہیے اللہ ہر کسی کو اپنا گھر اچھا رزوانہ مجھے یہ بتائیے گا کہ تیس گیارہ کا یہ وقوع ہے تو اس کے بعد آپ جب کتنی راتیں آپ نے سڑک پہ گزاری ہیں کتنی راتیں آپ نے گلی میں گزاری ہیں میں تین دن رہی ہوں وہاں پہ کیونکہ تین دن عدالت کی ایک دن چھٹی آگی تھی وہ پھر میری لائر نے مجھے یہ کہا تھا میڈم زرینے کہ بیٹا تم نے ایک رات جہاں گزار لیا دو راتیں اور گزارو کیونکہ تم نے لیگل رول کو فالو کی ہے تمہار ریڈی کورٹ میں جا چکی ہو تم نے بیل اف ایشو جب تک ہم نہیں کرواتے عدالت سے رانہ مجاید صاحب کی کوٹ ہے جنہوں نے ہمیں سٹے دیا تھا جس کی تاریخ تھی چھے بارہ تاریخ تھی تیس یارہ کو یہ وقت ہوا ہوا آپ دیکھیں ابھی کتنے دن باقی تھے پولیس بھی اس میں انوال ہوئے پولیس ٹاؤٹ لیڈی کشمیرہ نامی عورت جو پورے جی سکس میں مشہور ہے وہ ان کا گینگ اگر زبردستی خالی کروانے کا یہ ایک فیملی ہے پوری جس کے میں آپ کو میری فوٹیش پہ آپ وڈس ایپ پی آر ڈیو ویڈیو پکچرز کوٹ کے پیپرز لیگل پیپرز تمام آپ دیکھیں گے ڈیٹ بائی ڈیٹ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ لیگل رول کو فالو کرتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آج بے گھر ہوئی ہوں تین دن میں گاڑی میں سوئی ہوں ایف ایکس رات کو ہائر کرتی تھی کیونکہ سمان اتنا زیادہ تھا اور تیس یارہ آپ دیکھیں سردی کی کتنی رات صبح اگلی صبح میرے بچوں کا پیپر بھی تھا جو آٹھویں اور ساتھویں کلاس کے سٹوڈنٹ تھے لیکن میں تین دن رہی ہوں جہاں میں بے گار ہوگی تو پھر میرے لیے تو وہ اوپن ائر میں میں نے اپنی اور سمان کی بھی حفاظت کی سمان تو خیر سارا ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن میرے لیے تو وہ سمان تھا کیونکہ عورت کو گھر ہی چاہیے ہوتا ہے جو اس کی روٹین میٹر ہوتی ہے بچوں کو تیار کرنا کھانا بنانا اپنی وارڈ روپ یا جو بھی آپی ڈیلی کی جو ایک روٹین ہوتی ہے اس سے میں بلکل ہٹ گئی اور اب تک میں بے گھر ہوں میرا سمان کہیں پڑا ہے میں اور میرے بچے کبھی 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 مان جاتے ہیں پیزوانہ کیا واقعی میں انویسٹیگیشن آفیسر ان ملزمان کی پشت پناہی کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو گھر سے بے دخل کیا ہے بلکل یہ ریاست آئی ہو کی کیونکہ میں بھی دیکھے میڈیا پرسن ہوں ہم نے بھی دنیا دیکھی ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کے چہروں پر مسکرات بکھیرتے ہیں ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں کبھی آج تک آنسو نہیں آیا آرٹیسٹ اور ایک سلیبریٹی بندہ ہے وہ چاہے جتنا بھی دکھی ہو وہ لوگوں کے چہروں پر مسکرات بکھیرتے ہیں ہم نے تو اسلامباد پولیس کے لیے بہت سارے چیارٹیز شوز پولیس لائن میں جا جا کہ میں نے ہر آئی جی سے سیٹیفکیٹ لیا اسلامباد پولیس سے نیوی سے آرمی سے ایز سنگر ہمارے پاس اتنے زیادہ ہمارے پاس اپنی شیٹل لیٹرز ہیں ایوارڈز ہیں نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز ہمارے پاس ہیں میں اپنی بات کروں کہ ریاست آئی ہو نہیں یہ اور ایسے چوتھانا پارا نہیں مل کے یہ پوری پلی پاننگ ہوئی ہے یہ ہمورک ہویا بقاعدہ یہ یکدم والا انسٹیڈنٹ نہیں ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اچانک سے یہ خدا کی طرف سے کوئی نہیں یہ پورا ہمورک کیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے اور ریاست نے یہ سمجھا کہ آیا کہ کمپلینٹ سے تو مجھے کچھ نہیں ملنا وہی لوگیں ظاہر ہیں ملزمان لوگ یا کریمینل لوگی پیسے دیتے ہیں جو ایک مدعی کمپلینٹ ہوتا ہے وہ کیوں پیسے دے گا یا کیوں اپنا کیس خراب کرے گا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملزمان کو پکڑنے کی بجائے الٹا مدعی مقدمات کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ میرے پاس ایویڈنس ہے ایف آئی آر جب کورٹ کا سٹے کورٹ کا نوٹس یہ شو کر رہے ہیں کہ رزوانہ اس گھر کی کریدار ہے اور اس کے بچے یہاں رہتے ہیں تو اس کے باوجود یہ ون فائف کی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے جس رات یہ وکوا ہوا اور چشمدید گواہ کے سٹام پیپر ان کے نمبروں سے ون فائف پہ کال کی گئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ پولیس ون فائف سنتے ہی یہ کہہ دیتی دی اچھا چھالیس نمبر گلی ستانمے نمبر گھر ٹھک فون رکھ دیا جاتا تھا مطلب آپ نے ون فائف پہ کتنی مرتبہ کال کیا چار ٹائمز کی ہیں تین نمبر میرے نمبروں سے گئی ہے میرے میرے دونوں بیٹوں کی نمبروں سے اور دو چشمدید گواہ ہیں ان کا بھی سٹام میں نے اپنے ایویڈنس پہ لگایا ہوا ہے ان کی بھی ون فائف کی رپورٹ جو آئی سی ٹو پولیس یا عدالت اس کو نکال کے چیک کر سکتی ہے وہ آن ریکارڈ ہے تو آئیو ریاست نے مل کے یہ سارا کچھ کیا اور اس کے ساتھ جو یہ پورا گھنگ ہے کشمیرہ نامی عورت کا اور ان کے سارے لڑکوں کا نام ان کی فوٹیش بھی میں آپ کو اپنے ملزمان کی دوں گی اور میرے آئیو نے الٹا مجھے تھریڈ کیا کہ میں یہ پرچہ اخراج کر کے میں آپ پہ ایک سو بیاسی کی رپورٹ کروں گا یہ جھوٹا پرچہ ہے اچھا ون فائف والے کال اٹھاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ یہ ستانمے نمبر گھر ہے چھالیس نمبر گلی ہے فون بند کر دیا جاتا تھا تو مطلب یہی ہے کہ یہ ظاہر ہے پولیس کو کیا پتا چلا کہ چھانمے نمبر گھر ستانمے نمبر جو گھر ہے اور چھالیس نمبر گلی جی سکس ون تری اپارہ تھانے سے پانچ منٹ کی ٹوٹل ڈرائیو ہے تو یہ کہا کے فون ڈک دیا جاتا تھا آئیو میرے پاس صبح اگلی صبح آیا ہے پانچ بجے اس نے آکے فوٹیش بنائی گھر کا ذائچہ لیا ہم لوگ گاڑی نہیں تھے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے اس چیز کو وہ اس چیز کا خود بھی چشمدید گواہ ہے اچھا اتنے اپنے ایوارڈز لیے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی آواز کے ذریعے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی رہی اور اب ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے گانا گاتی ہیں اس کے ساتھ صرف گانا نہیں گاتی ہیں جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کیسا لگ رہا ہے یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا میں نے بتایا نا کہ آرٹس جتنا بھی دکھی ہو جتنے بھی قربانیوں سے جتنے بھی اس کرمینل میں تو کہتی ہوں کہ یہ کرائم بہت زیادہ ہائی بہت کرمینل یہ حادثہ ہوا ہے کہ میرے بچوں کو دربدر کر کے ان کو انہوں نے کمرے میں بند بھی رکھا فون بھی چھینے لیکن اس کے باوجود بھی میں اس دن بھی میں ڈیوٹی کرنے گئی ہوں اور ریسٹورانٹ پہ گانا گانے گئی تھی کیونکہ وہ میری ڈیوٹی تھی اگر میں وہ نہ کرتی میری جو روز مرہ کے میری اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوتے ہیں میں پر منت ٹونٹی تھاؤزنڈ پہ ہوں اور گانا گاتے ہوئے تو بالکل یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے بھی کبھی کبھی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن لوگوں کو اس طرح سے آوڈینس کو یا جو آپ کے لورز فین لورز ہیں ان کو یہ ہم نہیں محسوس کروا سکتے ہم ان کو اسی طرح سے سناتے ہیں جس طرح سے جیسے کوئی ہمارے ساتھ انسٹیڈنٹ نہیں ہوا لیکن چوبیس کھنٹے کیا تیس گیارہ سے لے کر اب تک مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے ساتھ ڈیلی یہ ہو رہا ہے آخر میں جاتے جاتے ہی ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہتی ہیں رزوانہ ضرور دیجئے میں یہی چاہتی ہوں کہ بینگا سنگل پیرنٹ لیڈی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی سٹیڈی بھی ضائع ہو رہی ہے اور جس طرح سے میں اس دور سے گزر رہی ہوں مجھے اپنا آپ بلکل انسکیور لگ رہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آئی جی جو اسلام آباد ابھی جو بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سٹرک آئی جی ہوں میں یہ ہوں میں ان سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ میرے ملزمان کو ارسٹ کیا جائے اور مجھے دادرسی دے کہ میرا جو لاص ہوئے وہ پورا کیا جائے ناظرین کرام یہ کہانی تھی رضوانہ خان کی اب یہ خود کو اور اپنے بچوں کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں وزیراعظم پاکستان وزیر داخلہ سے ان کی یہ اپیل ہے کہ انہیں جلد از جلد انصاف دیا جائے اپنی مذبان عریج فاطمہ کو ڈیجیٹل پاکستان سے اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا پیار پاکستان کا بھی علانے کے بعد